جو یوہ فلم جگت میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا صلاح ہوگی ہر ایک انسان جو بدلتے دور کے ساتھ چیزوں کو accept کر سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہی انسان کچھ آگے کر سکتا ہے اور اگر ہم انسان ہیں اگر ہم کچھ نہ کچھ نیا رچنے یا اس طرح کی کچھ اگر سوچ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے پھر ہمارا اس دنیا میں آنا ویرت ہے ہم کیوں آئے ہیں یہاں پھر انسان اور جانوروں میں انتر کیا ہے کہ اگر ہم کچھ رچنے کی بات نہ کر سکیں ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے ہم یہاں کیوں آئے ہیں اب ہماری اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ عدکار چاہیے تو میرا یہ ماننا ہے کہ عدکار کی بات کرنے والے لوگوں کو جتنی باتیں کرتے ہیں لوگ عدکار کی اگر اتنے کرتیویوں کی بھی بات کرنے شروع ہو جائے تو اگر میں کہوں کہ سر مجھ سے میرا عدکار ہے آپ مجھے عدکار دیجئے تو اس کے ساتھ میرا کرتے بھی بھی تو پھر بنتا ہے نا ٹھیک ہے میں عدکار مانگ رہا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے یہ دیجئے تو میرا کچھ کرتے بھی بھی تو ہے پھر کہ اگر مجھے وہ ملتا ہے تو پھر میں کیا دے رہا ہوں میں صرف عدکار کی باتیں تو پھر ہم بکاری بنیں گے اور پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے آج چاہے ہم دیش دنیا کہیں پہ بھی ہر ایک انسان اب وہ سمائی نہیں رہا ڈیجٹل ورڈ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی انسان کہیں سے بھی بیٹھ کے آج کی ڈیٹ میں کام کر پا رہا ہے اب یہ حالی میں امیتہ بچن صاحب کے ایک ویب سریز آ رہی تھی فلم تھی جو ویب پہ ریلیج ہوئی اس کے گانے دہرہ دون کے ایک سٹوڈیو میں بنے ہوئے ہیں تو ایسے کئی سارے کام ہیں میں یہ کہنا بننا چاہتا ہوں کہ اب وہ سمائی گیا کہ آپ کہیں سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جیسے بہت سارے لوگیں کہتے ہیں کہ سر میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں لیکن میں یہاں ہوں میں دور کہیں ہوں یا میں یہ بننا چاہتا ہوں میں دور کہیں ہوں تو میں کیسے بنوں اس کے لئے تو مجھے ممبئی آنا ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ ممبئی آنے کی ہڑ بڑھاڑ دکھانے کے بجائے تھوڑا وہیں تیاری کر لو نا اس کے بعد جب آپ ادھر آؤ تو جب بھی آپ کسی کے سامنے جا رہے ہو تو آپ کسی سے ریکویسٹ کیا آپ نے سر پلیز مجھ سے مل لیجئے پلیز میں ملنا چاہتا ہوں پلیز یہ کرتا ہوں وہ گئے ٹھیک ہے ایک بار میں وہ مان گیا آپ کی بات کی ٹھیک ہے آپ ایک آؤ اپنی بات کہو دو منٹ ہے آپ کے پاس کہیں اپنی بات تب کیا کہیں گے آپ کیونکہ آپ نے تیاری تو کی نہیں ہے آپ کو لگ رہا تھا کہ میں پہلے پٹا لوں تو میرا کہنا ہے پٹانا اور یہ دونوں نہ پہلے لے کے چلیے تاکہ اگر آپ کو ایسا موقع کہیں ملتا ہے پھر آپ ترن دکھا سکتے ہیں یہاں جی میں نے یہ کیا ہے ہم سے باتیں نہ کریں ہم پیاری ایسی رکھیں کہ اگر کہیں پہ موقع ملے جیسے کئی سارے ایکٹرز ہیں جنہوں نے مجھے سوشیل میڈیا پر میسیج کرتے تھے کہ سر آپ کا نیا شو چل رہا ہے نیا کچھ چل رہا ہے تو میں آکے آپ کو آڈیشن دینا چاہتا ہوں تو ہم نے کہا ٹھیک آئیے آڈیشن دی دیجئے اب جب وہ آڈیشن دینے آئے تو آڈیشن ایک دم خراب مطلب آڈیشن دینا نہیں آتا تھا تو انہیں دیا بولا سر یہ پہلا آڈیشن تھا اس لئے خراب ہو گیا میں آگلی بارنا تیاری کے ساتھ آؤں گا تو میں کہا سر تو پھر اس میں میں کیا کروں میں کروں کیا آپ کے بدلے تیاری آپ کیا امید کر رہے ہیں یہاں روکے آتے تاکہ بھلا ہو جاتا آپ کا بھلا ہو جاتا اب جو جو ایمپریشن آپ نے اپنا چھوڑا ہے مجھ پہ اب دوبارہ جب آپ کہیں گے کہ سر مجھے آڈیشن دینا ہے اب سوچئے میں آپ کو کیسے آنکھوں گا اب میں آپ کو وہی دیکھوں گا کہ اچھا اس کا آڈیشن تو یار مطلب اس نے پھر سے وہی ٹائم پاس ہی کرنا ہے تو میں کیوں دیکھوں پھر تو ٹیم ہے نا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آؤڈیشن سر آپ نے دیکھا نہیں آ رہی یا دیکھنے لائق کہاں تھا تو یا آپ نے پہلی بار میں آپ کسی سے مل رہے ہیں تو جیسے کئی بار بہت سارے لوگوں کے ایک اور بات بھی ہوتی کہ کسی بھی ڈیریکٹر یا کارسنگ ڈیریکٹر سے کہاں ملے کیسے ملے تو سر آج سے دس سال پہلے یہ بات بولتے آپ تو الگ تھا آج کیسا ہے سوچل میڈیا پہ آپ مل سکتے ہیں لوگ ورکشاپ کرتے ہیں وہاں مل سکتے ہیں لوگ کئی بار ایونٹس پہ جاتے ہیں وہاں مل سکتے ہیں ان کو فالو کیجئے ان کو پڑھئے ان کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کیجئے ملنے کے ساتھ اپنے آپ نکل آئیں گے ملنے کے ساتھ اپنے آپ